اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور ویلکم ہے آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مائی آن گارڈن پہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک بہت خوبصورت پرمنٹ پلانٹ کے اوپر ہے اور یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے میری ایک سبسکرائبر ویوور ہیں تو انہوں نے جو مجھے کومنٹ میں کہا تھا میں یہاں پہ ان کا کومنٹ پہ لگا دوں گی کہ آپ خلیفہ پلانٹ کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں پیسے تو میں ڈیفرنٹ ویڈیوز کے اندر ڈیفرنٹ پلانٹ کے اوپر بات کرتی رہتی ہوں اور اس میں اکثر خلیفہ پلانٹ کا بھی ذکر ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا چلیں آج اوورال ایک ویڈیو ڈیٹیل ویڈیو خلیفہ پلانٹ کے اوپر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تو خلیفہ پلانٹ اس کے کافے سارے نیمز ہیں اس کے اندر بہشمار ویرائیٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر چھوٹ چھوٹے سے یہ دیکھئے کیوٹ کیوٹ سے ٹائنی ٹائنی سے فلارز بھی آتے ہیں اور پرمننٹ پلانٹ ہے یعنی یہ سیزن کا محتاج نہیں ہے کہ سیزن کے حساب سے چلے گا اور جب سیزن آف ہو جائے گا تو یہ پلانٹ ختم ہو جائے گا صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی کچھ باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ نے ان باتوں کا خیال رکھ لیا تو آپ کا یہ پلانٹ جائے وہ ہمیشہ آپ کے گارڈن کے اندر اچھے سے بنا رہے گا اور اس کی بہت اچھی گروہ جائے وہ آپ اپنے گارڈن کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ دو ویرائیٹیز میں آپ نے ان کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ جو ہے اس کے اندر کہہ سکتے ہیں آپ کے ریڈ لیف والا جائے وہ خلیفہ پلانٹ ہے اور یہ والا جو ہے یہ گرین اینڈ وائٹ جو ویرگیٹڈ والا ہے اس کے اندر ریڈ کلر نہیں ہے اور اس کے اندر جائے وہ وائٹ کلر نہیں ہے تو یہ دو الگ الگ ویرائیٹیز ہیں اور ویسے تو اس کے اندر اگر آپ کہیں تو بے شمار ویرائیٹیز ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ کومنلی جو ہے وہ زیادہ جو ہے یہی دو ویرائیٹیز ہیں وہ ہمارے آنکھ ہم یہی آویلیبل ہیں اچھا سب سے پہلے تو آپ اس کی کیئر اس لحاظ سے بات کریں گے کہ اس کو کس طرح کے سوائل میڈیا کے اندر لگانا ہے تو سوائل میڈیا اس کے لیے آپ سب سے پہلے چیک کر لیں یہاں پہ اس کے دو پلانٹ میں نے لگائے تھے اور آپ لوگوں کے ساتھ جو خلیفہ پلانٹ کی ویڈیو میں نے شیئر کی تھی اس میں میں نے یہ دو پلانٹ اس ویسٹ بوٹل کے اندر لگانے بتایا تھے ایک پلانٹ جو ہے وہ سیل ہو گیا ہے اور اس کے بعد مجھے ٹائم بھی نہیں ملا کہ یہاں پہ جہاں سے میں نے وہ پلانٹ نکالا تھا یہاں پہ میں تھوڑا سا مٹی اور ڈال دیتی کیونکہ یہاں پہ دیکھئے اس کے روٹس باہر نکل رہی ہیں ابھی تک تو اس پلانٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پلانٹ وہاں زیادہ ہارڈی ہے اور اتنا نازک ہرگز نہیں ہے کہ اگر اس کی جڑوں کو تھوڑی بہت ہوا لگ جائے تو یہ خراب ہو جائے تو اس لیے جو اس پلانٹ کو آپ ان پلانٹ کے اندر شمار کر سکتے ہیں کہ جو پرمنٹ تو ہے یہ ہے لیکن ساتھ ساتھ ہارڈی پلانٹ ہے اور بلکل نازک مزاج جو پلانٹ ہوتے ہیں ویسے یہ بلکل بھی نہیں ہے تو ڈیفرنٹ دو طرح کے پوٹس کے اندر میں نے اس کو لگایا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک ویسٹ آئل کا جو ہے وہ کنٹینر ہے اس کے اندر ایک یہ مٹی کا گملہ ہے جس کے اندر میں نے لگایا ہوا ہے اچھا یہ دو پلانٹ پہلے یہ تین تھے میں نے آپ کو بتایا تو یہ جو پلانٹ ہیں دونوں یہ مجھے الگ الگ جگہوں سے ملے ہیں یہ والا جو پلانٹ ہے یہ مجھے اپنی ہماری اپنی سٹی کی نرسری ہے وہاں سے مل گیا تھا لیکن یہ جو ہے یہ تھوڑا سا دور سے میں لے کے آئی ہوں پلانٹ ایک دفعہ شہر سے باہر ہم گئے تھے ایک جگہ پہ تو وہاں سے واپسی پہ ایک نرسری پہ میں نے وزٹ کیا تھا تو وہاں سے مجھے یہ ورائٹی ملی تھی اور اس کے میں دو پلانٹ لے گئی آئی تھی اچھا اب اس کی سوائل میڈیا پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ غور کریں ابھی نومبر چل رہا ہے آپ اس کا سوائل میڈیا چیک کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی مٹی کتنی زیادہ ڈرائی ہے اور آپ کو کوئی اس کی پر ایفیکٹ نظر آ رہے کہ یہ پلانٹ مرچھایا ہوا ہے یا خراب ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ سوگی مٹی بلکل پسند نہیں ہے دوسرا یہ ویل رین سوائل کو پسند کرتا ہے اگر آپ اس سوائل کو چیک کریں تو اس کے اندر سینڈ کا ریشو زیادہ ہے یعنی سینڈ ملی مٹی کے اندر جب میں عام طور پر مختلف پارس کو فیل کرتی ہوں تو اس کے اندر جو ہے وہ میں ڈالتی ہوں زیادہ تار پتوں کی خاد پتوں کی خاد سے یہ فرق پڑتا ہے کہ بار بار آپ کو فٹلائزر بھی نہیں دینا پڑتا کیونکہ میرے پاس بے شمار پلانٹس ہیں پھر میرا سیلنگ کا کام ہے گھر ہے تو مجھے یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تو اس لئے میں پہلے سے اپنی گارڈنگ کو آسان بنانے کے لئے یہ چیز کرتی ہوں کہ بہت زیادہ میں گارڈنگ کو مشکل اپنے لئے نہیں بناتی بار بار آپ فٹلائزر جب دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو کافی زیادہ تھکا بھی دیتی ہیں اور پریشان بھی کر دیتی ہیں تو ایک ایسے سوائل میڈیا کے اندر آپ اپنے خلقہ پلانٹ کو لگائیں کیونکہ یہ بہت زیادہ فٹلائزر کو پسند کرنے والا پلانٹ ہے بھی نہیں یہ دیکھئے میری سوائل کے اندر میں اکثر ویڈیوز میں شیئر کرتی ہوں یہ انڈوں کے چھلکے آپ کو نظر آ رہے ہیں آٹومیٹیکلی میری سوائل کے اندر جو ہے وہ میں کمپوسٹ وغیرہ ظاہر ہے بناتی رہتی ہوں تو وہ اس کے اندر خود بہت شامل ہوتی رہتی ہے کوئی بھی پوٹ کے اندر میں کچن ویسٹ بھر کے بھی پلانٹ لگا دیتی ہوں وہ آسانی سے چل جاتا ہے تو اس طرح کے سوائل میٹیا کے اندر ڈرائے سوائل ہو تو یہ زیادہ اچھے سے گروت کرتا ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ پانی اوور وارٹرنگ سے آپ نے پرحص کرنا ہے دوسرا اس کیوپر پیسٹ کا اٹیک ہوتا ہے میں نے خود اس کیوپر جائے وہ پیسٹ لگے دیکھیں میرے پلانٹس کیوپر تو الحمدللہ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کیوپر میلی بگ بھی لگتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کیوپر جائے وہ بلیک ایفٹ بھی لگتے ہیں یعنی دونوں چیزوں کا اس کیوپر اٹیک ہوتا ہے اچھے اس کیوپر فلارنگ بھی ہوتی ہے یہ دیکھئے دونوں کی فلارنگ کا کلر ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر جائے وہ وائٹ کلر کے فلار آ رہے ہیں جبکہ اس کے اندر جائے وہ ریڈ کلر کی کیونکہ یہ جو ورائٹی ہے یہ ریڈ شائن والی لیف والی ورائٹی ہے اور یہ والی جو ہے یہ گرین اور وائٹ کی یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو ویرگیشن نظر آ رہی ہوگی تو اوورال جو اس کی کیر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہت آسانی سے آپ اس کو اگرو کر سکتے ہیں پوٹ کوئی بھی میں نے اس کے اندر لگایا تب بھی اچھے سے چال رہا ہے گملے کے اندر لگایا تب بھی اچھے سے چال رہا ہے پیسٹ کے اوپر آپ کو یہ سبی پیسٹی سائیڈ جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنے ڈیفرنٹ پلانٹ کے اوپر وہ آپ اس کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی سپیشل جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور لوکیشن کہاں پہ اب آگے اس کو میں رکھوں گی گرین نیٹ کے نیچے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرا گرین نیٹ اور اکثر پلانٹس جو ہیں اب میں نے جو ڈیفرنٹ جگہوں پہ میرے پڑے ہوئے تھے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سارے پلانٹس میں وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئی ہوں کیونکہ اب آگے پڑنا ہے کورا کچھ ٹائم تک تو کورے میں یہ جو پلانٹ ہے جو ایک چیز اس کو خراب کرتی ہے وہ صرف کورا کرتا ہے یعنی اگر آپ کورے کے اندر ڈائریکٹ اس کو رکھ دیں گے تو پھر اس کے سروائیو کرنے کے پاس آویلیبل ہے آپ ان کے شیڈ میں اس کو رکھ دیں تو یہ اچھے سے چلتا رہے گا اس کو کوئی ایشوز سے نہیں ہوگا تو میں نے کوشش کی ہے کہ جو جو میرے پاس انفرمیشن تھی جو میں نے پلانٹ لگائے میں ظاہر ہے میں وہی چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں نے خود آزمایا ہوا اگر میں اس پلانٹ کو لگاتے ہوئے مجھے کچھ ایشوز ہوتے تو میں آپ کو بتا دیتی کہ یہ پلانٹ بھئی بلکل آپ نہ لگائیں بہت تنگ کرتا ہے کیونکہ میں نے جو آپ کے ساتھ کوئیس کی مختلف ویڈیوز شیئر کی ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کوئیس بہت نخریلہ پودا ہے تو اگر آپ کوئیس کو لگاتے ہیں اور ابھی گارڈنگ سٹارٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو میں یہ مشورد ہوں گی کہ آپ بالکل نہ لگائیں لیکن اگر آپ گارڈنگ سٹارٹ کر رہے ہیں اور خلیفہ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس پلانٹ کو ضرور اپنے گارڈنگ کے اندر ایڈ کیجئے اپنے گارڈنگ میں بہت خوبصورتی لے کے آئیے کیونکہ اس کے جانو وہ کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے یعنی ایک تو اس کا فولیچ خوبصورت ہے اوپر سے اس کی جو فلارز یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے کیوٹ کیوٹ سے ٹائن ٹائنی سے فلارز یہ بھی آپ کے گارڈن کو چار چاند لگاتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو میری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ فاسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ